لاسٹ اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا تھا سبھی کلینس اس فارچون مانومنٹ کے کھلتے ہی اپنے اپنے سیٹ ریزرب کرنے لگے لیکن جب لین کی واری آئی لین جانے لگا تو ماسٹر بانگ ٹونگ نے اسے فون کیا لین نے اس کی ناسنی وہ آگے پڑھتا ہے تو ٹونگ اس پر ہم لگانا سٹارٹ کر دیتا ہے پر لین ٹونگ پر بھی بھاری پڑھ رہا تھا یہ دیکھ کر کہ وہاں موجود لوگ ٹونگ کا مزاق بنانے لگے تو خیسیائی ٹونگ نے لین پر اپنے لوگوں سے اسے ختم کرنے کا آرڈر دیا تو دوستوں دیکھیں کہ آج کی ایکسپریشن میں کون کس پر حاوی ہوگا کس کی ہوگی جیت کس کی ہوگی ہاں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونگ کے بندے لین کی طرف توڑنے لگے وہ اسے ٹچ بھی نہ کر سکے اس سے پہلے زیاؤں نے آگا کہ انہیں روک دیا اسے دیکھ کر کے سب پیچھے جانے لگے ٹونگ نے واپس انہیں لین ٹونگ پر حملہ کرنے کا کہا پر لین ٹونگ ان سبی کو ایک ہی سٹریک میں مار گراتا ہے اور اب اس نے اس پپیٹ کو بھی کر لیا تھا جسے دیکھ کر کے سب ہی حیران تھے تب انکر میو خوش تے کہ لین ٹونگ کتنا پاورفول ہے اس کے پاس پر ایڈوانس پپیٹ بھی ہے وہیں لین ٹونگ پر یو آن پیلز کا یوز کر اس پپیٹ کو بھی ایکٹیویٹ کر ٹونگ پر اسے حملہ کرنے کا آرڈر دیتا ہے پپیٹ کو دیکھ کر کے وان ٹونگ بھی حیران تھا کیونکہ اس سمیں وہ پپیٹ بہت ہی جیدہ پاورفول تھی جیسے ہی پپیٹ ٹونگ پر حملہ کرتی ہے ٹونگ خود کو ایک کولڈن سیٹ سے پروٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ زیادہ دیت تک اس کا سامنا نہیں کر سکا اور شیلڈ کے ڈسٹری ہوتے ہی وہ دور جا کر کے گیرا موقع کا فائدہ اٹھا کر کے لین ٹونگ ٹونگ پر حملہ کر اسے ایک چوڑ دار پنچ مار کر کے دور اٹھا کر کے فیک دیتا ہے اب وان ٹونگ بھولی طرح سے کھائل ہو چکتا لین نے پوچھا کیا اب میں اس سیٹ کے لائے کو انگر میو بھی لین کی سکری کو دیکھ کر کے خوش تھے وہاں موجود لوگ بھی لین کی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ نہ تو کوئی ماسٹر ہے نہ ہی کوئی راج کمار ہے پر فی بھی وہ کتنا پاورفول ہے لین اس پپیٹ کو واپس لے کر کے زیادہ کو پیار کر تھنکس کہتا ہے اور اپنی سیٹ پر جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کیان اسے دیکھ کر کے خوش ہوتے ہوئے اسے کانگوچلیشن بولتی ہے لین بھی اسے تینکس کہتا ہے پر وانگ کمنٹ کرتا ہے کہ وہ صرف ایک پپیٹ نے کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے پاس میں ایسی کوئی پاور نہیں ہے تب لین نے کہا بند کرو بکواس وزواس کرو نہ کرو تمہاری مر جی ورنہ مار کھاؤ گے یہ سن کر کے سب وانگ کا مزاگ بنا کر کے اس پر ہاسنے لگے وانگ بھی کھسیا کر کے رہ گیا اب سبھی سیٹ بھر چکی تھی اب کچھ اینانس ہوا اب فارچون مانومنٹ حرکت میں آ گیا اور اس میں مارشل آرٹ ٹیپٹ ایکٹیویٹ ہونے لگا یہ دیکھ کر کے میو ماسٹر نے کہا شاید لینگ ڈیان کو فارچون مارشل آرٹ مل سکتی ہے سبھی کو کلٹیویشن کرتا دیکھ کر کے لین بھی کلٹیویشن کرنے پیٹ جاتا ہے اس مانومنٹ میں سے اب گولڈن انرجی نکل کر ان سبھی کے اندر سمانے لگی پر اس سمیں لین کسی اور دنیا میں پہنچ گیا اسے خود کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس سمیں کیس جگہ ہے وہ بہت کنفیوز تھا تب دیا ہستے ہوئے کہنے لگا یہ فارچون مارشل مانومنٹ کا مارشل آرٹ پلیس ہے جو کہ اینسین سمپیدائے کی مارشل آرٹ کی وداست ہے تم لگی ہو جو تم جہاں تک پہنچے ہو اور اس سے مارشل آرٹ کی اب تلاش کرنے کا بولتا ہے اب لین بہا پر جب ایک بال کو ٹیچ کرتا ہے جس میں سے عجیب سی انرجی نکل رہی تھی جب اس نے اسے ٹیچ کیا تو پتا چلا کہ وہ ایک دیان لگا مارشل آرٹ پام ہے اب وہ دوسری ایسی ہی گرین بول کو ٹیچ کرتا ہے وہ اس کے کسی کام کی نہیں تو وہ آگے بڑا اسے چھوڑ کر کے اس نے دیسری کو ٹیچ کر کے دیکھا اس کے بعد میں وہ ڈیسپینٹ ہو گیا اس کو خود کو یقین نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی بھی فارچون مارشل آرٹ کیسے نہیں ہو سکتی اس کا بھلا یہاں پر کچھ کام نہیں اس نے دیاو سے کہا کہ کیا مجھے چلنے کا بولتا ہے اس روشنی کے پیچھے جو کہ انہی میں سے ایک بول تھی لین کو اس نے اسے پکڑنے کا کہا کیونکہ وہ ایک مانومنٹ سول ہے اور اسی کے دروح ہم کو کریشن مارشل آرٹ کا پتہ چل سکتا ہے اب لین اس روشنی کے پیچھے جانے لگا دیاو سب سے پہلے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے ہاتھ سے چھوڑ جاتی ہے اس کے بعد میں لین اسے پکڑ کر کے بہت خوشتا لیکن اس کے ہاتھ میں آتے ہی وہ روشنی بند کر کے پکڑ جاتی ہے اور اس میں سے ایک چھوٹی سی بچی پہاں نکلی جو ان پر گزہ کرتے ہوئے بولتی ہے مجھے جانے دو مطلب وہ کسی سے بچ کر کے بھاگ رہی ہے اس نے ان دونوں کو بھی بھاگنے کا کہا تب ہی وہاں ہر طرف ریڈش ہو جاتا ہے مطلب کہ وہاں پر کچھ تو تھا جو کہ ڈینجر تھا لین اور دیاو بھی بھاگنے لگے اس بچی کو ساتھ لے کر کے سیٹ کو ڈسٹریک کر دیا پر وہ یہاں کیسے آئے ان کو خود سمجھ نہیں آیا اور اب وہ ڈریکن مونسٹر لین پر حملہ کرنا سٹائٹ کر دیتے ہیں وہ اس پر بار پر حملہ کرتے ہیں پر لین کچھ بھی نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے ہاتھوں میں وہ بچی لگی تھی وہ اسے بھی سیپ کر رہا تھا دیاو بھی یہ دیکھ کر کے خبرہ جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ڈینجر آ جاتے ہیں اور انہیں گھیر لیتے ہیں پر لین کسی طرح اپنے سپیچل پاور کا یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے ان سے فائٹ کرنے کے لئے لیکن اس سمیں وہ مونسٹر ڈریکن لین پر بھی حاوی ہو رہے تھے تب ہی لینگ دونگ کو ایک کولڈن شیل پروٹیکٹ کرنے لگی جس میں وہاں موجود وہ سبھی ڈریکنز مونسٹر ڈسپیر ہو گئے اور ہر طرف شانتی ہو گئے اور اب لین نے دیکھا تو وہ سپیرز ہو گیا کیونکہ وہ اس کا ماسٹر تھا جیسے دیکھ کر کے وہ بچی اس کے پاس جاگا گئے اسے ریسپیک دیتے ہوئے اسے گریٹ کرتی ہے مطلب کہ وہ چھوٹی بچی اس ماسٹر کو پہلے سے ہی چانتی ہے اور ماسٹر بھی بچی کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتا ہے بچی نے پوچھا ماسٹر کیا یہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کا ڈسیبل ہے ماسٹر نے کہا ہاں اور انہیں بھی اب اپنے ساتھ لے جانے کا کہا پر دی آو لن دونوں ایک دوسرے کی شکلی دیکھتی ہیں کہ آکے یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ بچی کون ہے لن ماسٹر سے کچھ پوچھنے کو ہوتا ہے پر اس سے پہلے ماسٹر یہ بول کر کے کہ اس کے ساتھ میں آگے بڑھو وہیں گولڈن انرجی بن کر کے لنگ ڈونگ میں ایبزوگ ہو جاتا ہے بچی نے لنگ کا ہاتھ پکڑا اسے ساتھ چلنے کا کہا یہی اس نے دی آو سے کہا چھوٹے دوست میرے ساتھ چلو پر یہ سنکا کہ دی آو اس پر بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک مونسٹر ہے مونسٹر ماسٹر ہے اور میں تمہارے اس ماسٹر کا بھی ماسٹر ہوں آگے جو بھی بولنا تھوڑا سوچ سمجھ کر کے بولنا اب اس بچی نے بھی جھٹکے سے دی آو کا ہاتھ پکڑ کر کے کھیچ لیا اور چینٹنگ کرنے لگی لن دیکھ کر کے شوق تھا اور اکلے ہیپل وہ ایک ٹیلیپورٹیشن کی تھو کسی اور دنیا میں پہنچ جاتی ہیں جہاں پر پوزیٹیو ویو سی جنہیں خود لن فیل کر پا رہا تھا اس نے اس بچی سے پوچھا کیا یہ سب فورچن ٹیلنگ مارشل آرٹ ہے جس پر بچی نے ہاستہ ہوئے کہا یہاں پر یہ جو بھی کچھ ہے وہ فورچن ٹیلنگ سیٹ کے ہی مارشل آرٹس ہیں لن بہت خوشتا اس کو سمجھ ہی نہیں آتا وہ یہاں وہاں دیکھنے لگا تب لڑکی نے اب اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا جس پر لن نے اسے چھوٹی بہن کہتے ہوئے پوچھا کہ کیا وہ یہ مارشل آرٹ کو سیکھ سکتا ہے پر دی آؤ سوچ میں تاکہ یہ لڑکی اتنے جلدی ہم پر مہربان کیسے ہو سکتی ہے وہیں لن کو وہ بچی منع کرتی ہے تو لن اپسٹ ہو جاتا ہے تب بچی نے ہستے ہوئے کہا تم تو ماستر لینڈ کے اترادی کاری ہو اور تم کو یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں اور وہ کسی فارمیشن کی طرف اسے اشارہ کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ تم کو یہ سیکھنا ہوگا جسے دیکھ کر کے لن دی آؤ دونوں چونک جاتے ہیں جو کسی پرپل کلر کا فارمیشن تھا لینڈ نے پوچھا یہ کس طرح کا مارشل آرٹ ہے تو وہ بچے لینڈ کو اس کے اندر لے کر کے جاتی ہے وہاں کا نجارہ دیکھ کر کے دونوں ہی حیران تھی لینڈ کو کچھ لکھا نجار آتا ہے جسے پڑھتے ہی لینڈ بھی حیران ہو جاتا ہے اور اس جگہ ہماری آج کی ایکسپینشنز کتم ہو جاتی ہے دوستو اس جگہ سیجن تھرڈ ختم ہو جاتا ہے جب بھی اس کا سیجن فورت آئے گا ہم اس کی ایکسپینشن آپ کے ساتھ میں جروح شیئر کریں گے تب تک ہم کچھ اور نیا لے کر کے آنے کی کوشش کریں گے آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لئے جتنا پیار آپ ہمیں ابھی تک دیتے آئیں تو پیز آپ کے آئے پا نایڈا کی کا فیدی دیکھنے کے لئے دیں گوں دیکھنے کی سو مت